اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جی ناظرین جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ اپنی اگلی ویڈیو میں ایسی انکشافات بتاؤں گا ایسی باتیں بتاؤں گا ایسی انکشافات کروں گا کہ جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا جیسا کہ ناظرین آپ نے تھم نیل سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج ہم آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں جی ناظرین کیا نور مقدم حاملہ تھی کیا ظاہر جعفر باپ بننے والا تھا تو ناظرین اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور انکشافات کروں گا اور کچھ اپنے انیلسس بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو ناظرین غور سے دیکھنا ہے اور پورا دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو سمجھ جائے گی پھر ہی آپ میری باتوں سے اگری کریں گے اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آگے نہیں کرنا اور آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے اور میں اس کیس کے متعلق جو ابھی کرنٹ سیچویشن ہے جو کرنٹ ابھی حالات چل رہے ہیں اس سیچویشن کے اندر اور ہو کیا رہا ہے ظاہر جعفر جیل میں کیا کر رہا ہے اب ان کا لائے عمل کیا ہے اور یہ نور مقدم کی فیملی کیا کر رہی ہے ظاہر جعفر کی فیملی کیا کر رہی ہے وہ میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا جی ناظرین پہلے تو میں ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب ہو کیا رہا ہے ناظرین دو طرفہ جنگ چل رہی ہے اور ایسی جنگ چل رہی ہے ایسی جنگ چل رہی ہے کہ بہت ہی مطلب کہ دونوں پارٹیز دونوں طرف سے ہی بہت سٹرونگ ہے کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ظاہر جعفر اور اس کی فیملی وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو کیس ہے نور مقدم کا جو قتل کیس ہے جو کہ ایک مسوم لڑکی کی جان اور سرطن سے جدا کر دیا گیا ہے اس کی فیملی ناظرین یہ چاہ رہی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ بند ہو جائے اس کیس کی جو ناظرین ہائپ کریئٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ جو لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں وہ اس پہ ناظرین بات کرنا بند کر دیں وہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کریں اور لوگوں کا جو دماغ ہے دھیان ہے وہ اس چیز سے ہٹ جائے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اب بھی ریسینٹلی کیا ہوا تھا کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے ناظرین کہ لہور کے اندر یہ جو واقعات ہوئے تھے رکشے میں جاتی عورت کے ساتھ اور منارہ پاکستان کے اندر یہ جو لڑکی کے ساتھ ہوا کتنی ہائپ کریئٹ ہوئی تھی اس چیز کی کتنا سوشل میڈیا پہ ہائلائٹڈ ہو گیا تھا یہ کیس اور آپ یقین کریں ناظرین ان دنوں میں یہ جو نور مقدم کا کیس ہے یہ تھم گیا تھا نور مقدم کو لوگ بھولنا سٹارٹ ہو گئے تھے کہ بس یہ جو عائشہ اکرم یہ عائشہ اکرم منارہ پاکستان والی اس کا ذکر ہو رہا تھا ہر جگہ پہ اب اس کے پیچھے کیا تھا آپ کو پتا ہے ناظرین بڑی چیزوں میں بڑی بڑی سیاستیں چلتی ہیں سیاست نام کس چیز کیا ہے اسی چیز کا نام ہے نا کہ آپ ایسی کوئی سیاست کریں ایسا کوئی کام کریں کہ لوگ لوگ کو پتہ بھی نہ چلیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے یہ ناظرین ایک بہت بڑی سازش تھی پری پلینڈ کام کیا گیا تھا لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کیس سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ منارے پاکستان والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آئے دن نئے سے نئے وہ بھی خواتین کے ساتھ تاکہ نور مقدم سے ذہن ہٹ جائے جی نور مقدم کا جو کیس ہے وہ تھم جائے اس کی ہائپ جو اتنی کریئٹ ہوئی ہے وہ کم ہو جائے یہ ناظرین ایک پری پلین کام تھا یہ سارا جو آئیشہ کرم والا معاملات ہوئے یہ صرف ایک سیاست تھی یہ میں اپنے انیلسیز بتا رہا ہوں آپ کو اور آپ سب لوگ بھی اس چیز سے اگری کریں گے اور آپ مانیں گے کہ ان دنوں میں نور مقدم کا کیس تھم چکا تھا ہر بندے کی زبان پہ منارے پاکستان والا لڑکی کے ساتھ یہ ہوا تھا منارے پاکستان آئیشہ کرم کی ویڈیو وائرل ہوگی یہ ہو گیا یہ ویڈیو کیسے وائرل ہوتی ہیں کون کرتا ہے یہ ویڈیوز وائرل یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں ویڈیو ناظرین لمبی ہو چکتی ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ نے میری باتیں غور سے سننی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بہت چیزیں بتاؤں گا اس کیسے لیٹڈ اپنے انیلسیز اور جو لوگوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا اور میں بہت ریسرچ کر کے ویڈیو بناتا ہوں میں خود یہاں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا لہٰذا آپ نے پوری ویڈیو کا دیکھنا ہے اسی چینل میں میں اپلوڈ کروں گا نور مقدم کی بھابی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے اندر نور مقدم کی جو بھابی ہیں انہوں نے کہا کہ نور مقدم کی جو اس کی بارے میں بتایا کہ وہ کتنی کائنڈ ہارٹڈ تھی وہ کتنی کیرنگ تھی وہ کتنی اچھی خاتون تھی اس کولم کے اندر اس آرٹیکل کے اندر اس کی بھابی نہیں یہ ساری باتیں بتائی تھی کیوں بتائی تھی تاکہ لوگ کو پتا چلے کہ اس کا کریکٹر برا نہیں تھا وہ کوئی غلط لڑکی نہیں تھی اور اس کا جو یہ ہائپ کے لیے کم کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ کم نہ ہو اس کی بھابی نہیں یہ سارا کچھ اس میں بتایا اس میں میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کر آپ ساتھ انشاءاللہ شیئر کر لوں گا آپ سب لوگوں نے کونیکٹیڈ رہنا ہے اب ناظرین جو نور مقدم کی بہن ہے سارا مقدم سارا مقدم نے ایک مہم سٹارٹ کی ہے اس کے دوستوں نے کی ہے وہ ناظرین یہ کہتے ہیں اس کی جو بہن ہے سارا مقدم وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی ہائپ کو کم کرنے کوشش کی جارہی ہے انہوں نے اپیل کی ہے سب لوگوں سے سوشل میڈیا پہ کہ آپ سب لوگ اس کو چپنا ہو آپ سب لوگ اس معاملے کو دبنے نہ دیں اگر تو آپ لوگ نے اس کو کم کر دی اس کی ہائپ کم ہوگی آپ کو تو پتہ ہے ناظرین ٹھیرپی بکس کے جو ملازمین تھے وہ رہا ہو چکے ہیں ان کی بیل ہو چکی ہے اب اگر تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی فیملی نے نور مقدم کی فیملی نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کی ہائپ کم ہوتی ہے لوگ اس پہ بولنا بند کر دیتے ہیں ہم جیسے لوگ یوٹیوبرز ولوگرز اور یہ نیوز چینل پہ اگر اس کی خبریں آنا بند ہو جاتی اس کا ہائپ کم ہو جاتی ہے ہوگا کیا سوری ہوگا کیا ہوگا یہ ناظرین جنگ ہو رہی ہے نا تو وہ جنگ جیت جائیں گے وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں تو سارا مقدم ہم اس کے فرینڈز اور یہ سب لوگ سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں یہ سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں تاکہ ہماری بہن کو انصاف مل سکے اور ناظرین واقع ہی یہ جنگ ہے ظلم کے خلاف ہم لوگ بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں آپ کے ایک اور بات بتا دوں بہت سے ویلوگرز کو بہت سے یوٹیوبرز کو بہت دفعہ لہٰذا اس کو بند کیا جائے انٹریکٹلی ڈیریکٹلی یہ سب کو کہا جاتا ہے لیکن کچھ اچھے لوگ ہیں ہم جیسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ختم نہیں ہونے دے رہے ہیں جو انصاف پسند ہیں وہ چاہتے انصاف ہو اور وہ جو اپنے کیفر کردار تک وہ درندہ پہنچے ظاہر جعفر اب ناظرین آگے میں آپ کو اپ ڈیٹ بتا دوں امریکن امبیسید ناظرین بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے آپ کو تو پتا ہے کہ وہ شہری امریکہ کا اب اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے پہلے بھی رابطے کرنے کوشش کی تھی ظاہر جعفر سے اب ان کا رابطہ ہوا ہے ظاہر جعفر سے انہوں نے ناظرین تقریباً پچیس منٹ کی پچیس منٹ کی ٹیلی فون پر باتیں ہوئی ہیں گفت گوئی ہیں اس کی تھوڑی سی انفرمیشن آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ظاہر جعفر نے کہا ہے کہ جی مجھے اس جیل کے اندر میرے ساتھ جی بہت نائنصافی ہو رہی ہے میرے ساتھ یہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں مجھے ٹوت برچ نہیں دے رہے ہیں مجھے پیسٹ نہیں دے رہے ہیں مجھے کھانا بائر سے نہیں مگوانے دے رہے ہیں ظاہر جعفر نے ناظرین یہ شکایات کی ہیں امریکن امبیسی سے کہ مجھے یہ میرے رائٹس دیے جائیں اب ناظرین اس کی ایک اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے بی کلاس کیٹیگری کی جیل میں رکھا جائے اور میں آپ کو بتا دوں بی کلاس کیٹیگری میں بہت سی فیسلیٹیز موجود ہوتی ہیں جس کے اندر وہ جو چاہے گا مطلب کہ جو چاہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کھانا اچھا ہم کھا سکتا ہے اس کا رہن سین اچھا ہو سکتا ہے اس کو چیزیں پروائیڈ ہوں گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے ساتھ دو قیدی رکھ دیئے گئے ہیں جس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں وہ ان دو بندوں سے بھی تانگیا کہتا ہے جی مجھے سکون چاہیے میرے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں یہ بندے یہ ناظرین تھوڑی سی انفرمیشن آئی تھی وہ ٹیلی فونک جو ان کی گفتگو ہی ہے اور اسی اب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے اندر وہ پولیس والے بھی موجود تھے لیکن جو تھوڑی سی انفرمیشن آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ ایک تو مجھے بی کلاس کٹیگری میں رکھا جائے دوسرا میرے ساتھ یہ نائنصافی کر رہے ہیں مجھے یہ فیسلیٹیز نہیں دے رہے ہیں تو یہ ناظرین ایک انفرمیشن تھی میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لو اب آگے اور ناظرین نور مقدم کے والد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی تک ان کا کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا نور مقدم کی جو والدہ ہے وہ بھی میڈیا پر سامنے نہیں آئی ان کا بھی کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جو ان کے والد ہیں یہ نور مقدم کے جو والد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ظاہر کو فانسی ہو آپ یہ میرا پیغام سوشل میڈیا کے ثروح لوگوں تک پہنچا دیں ان سے کہا گیا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے آپ ایک اپنی ویڈیو جاری کر دیں تاکہ لوگ اس پر آپ کو کوٹ کریں اور آپ کی ویڈیوز کو شیئر کریں اور لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ آپ یہ چاہتے ہو انہوں نے کہا ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ بات میرا ایک پیغام دیا جائے تو میں بھی اپنے چینل کے ثروح آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ان کے والد سب پہ یہ کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ظاہر جعفر کو فانسی ہو اور اس کو سخت سخت سزا ملے اور ناظرین اب جو میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے غور سے سننی ہے جو کہ آپ نے تھم نیل میں پڑا ہوگا کہ میں نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر کیا نور مقدم حاملہ تھی کیا ظاہر جعفر باپ بننے والا تھا ناظرین ایک ڈاکٹر ہیں تجزیہ کار ہیں ریسرچر ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ناظرین وہ یہ کہتے ہیں سید رشید ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں ناظرین کہ نور مقدم حاملہ تھی ظاہر جعفر کو اس بات کا پتا چلا اس نے اس کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ نور مقدم اس کے پاس گئی ڈسکشن کرنے کے لیے کہ اب کیا کرنا ہے اور ظاہر جعفر ان کے مطابق سید رشید کے مطابق جو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر جعفر چاہتا تھا کہ ہم اپنے بچے کو امریکہ لے جائیں تم میرے ساتھ چلو ہم امریکہ چلتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو بھی نیشنلٹی مل جائے گی اور ہم وہاں پر جا کے اپنا بچہ پیدا کر لیں گے اب ناظرین سب سے بڑا جو سوال سید رشید کی جو اس بات سے اٹھتا ہے وہ یہ سوال اٹھتا ہے ناظرین اگر تو وہ پرینٹ تھی فرینزیک ہوا ڈی این نے ہوا اس کے اندر ناظرین کیوں نہیں ثابت ہوا کہ وہ پرینٹ تھی کیا پھر اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کیا پھر ہم تک پہنچائی نہیں جاری یہ بات کیا اس چیز کو سیکرٹ رکھا گیا ہے کیا اس چیز کو خفیہ رکھا گیا ہے کہ جو اب تک کسی اور نے اس ٹوپک پر بات نہیں کی اور کسی نے اس چیز کو ابھی سامنے نہیں لے کر آ رہا ہے کہ وہ واقعی پرینٹ تھی اب سید رشید نے تجزیہ کار ہے ڈاکٹر ہے ڈیسرچر ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ حاملہ تھی اب اگر وہ حاملہ تھی تو یہ پھر بات پہلے کیوں نہیں آئی اب میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب میں کیوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی گواہی ہے ایک ہی بندہ یہ بات کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ تھی اگر تو ڈی ای نے فورینزک ان سب چیزوں کے اندر اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ وہ واقعی پرینٹ تھی تو پھر تو ٹھیک تھا اور لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بھی گوھر طلب ہے جب کسی بہت میں نام نہیں لینا چاہتا منام نہیں لوں گا جب کسی بہت سینئر پرسن سے پوچھا گیا کیا وہ پرینٹ تھی تو انہوں نے آگے سے اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اس چیز پہ خموشی اختیار کر لی سوچنے والی بات ہے کہ جی خموشی کیوں اختیار کر لی اب ناظرین سید رشید نے یہ جو بات کہی ہے کہ وہ پرینٹ تھی ان کو اب بتانا چاہیے ان کو اس چیز کا ثبوت دینا چاہیے اور آ کے بتانا چاہیے کہ یہ واقعی پرینٹ تھی اور ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ نور مقدم کے خلاف میری ویڈیوز کے نیچے بھی اکثر کومنٹ آ جاتے ہیں کہ آپ یہ وہ غلط تھی وہ یہ تھا وہ یہ تھا اس کی ہر وقت ویڈیو بنا کے آپ کہتے رہتے ہو مہم چل رہی ہے ناظرین وہ یہ چل رہی ہے کہ اس کے جو فالورز ہیں ان کی فیملی کے فالورز ہیں ان کو نہیں اچھا لگتا کہ اس پہ کوئی بولیں ظاہر جعفر کے خلاف بولیں تو وہ اس کی جو کریکٹر ہے نا وہ اس کا نور مقدم کا وہ خراب کرنے کی اور لوگوں کے ذنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تو تھی ہی غلط نو ڈاؤٹ ان کا ریلیشن تھا سب کچھ تھا لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی پرینٹ تھی کیونکہ ہمارے پاس یہ سبوت نہیں ہے اگر تو فور ایکزیمپل فور ایکزیمپل ایسی کچھ بات ہے تو وہ پھر خفیہ ہے ہم ابھی اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے اب ہم اس پہ کچھ بھی کنفرمیشن ہی آپ کو دے سکتے کہ جی واقعی وہ تھی اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس میں ناظرین آگے یہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر تو اگر تو ناظرین یہ اس کو بی کلاس میں شیفٹ کر دیا گیا فیسلٹیز ملنا سٹارٹ ہو گئیں اور ناظرین اس کے اندر یہ جو وقت گزرتا گیا اور اس کی ہائپ جو ہے وہ کم ہوتی گئی تو ناظرین ہوگا یہ کہ یہ کیس تھم جائے گا اور پھر اس کو سزا ہونا تو بہت دور کی بعد یہ ایزیلی باہر بھی آ جائے گا اب جب جو کوئی باہر کا شہری ہوتا ہے جب وہ ہمارے ملک میں اس کو کسی کیس میں سزا مل جاتی ہے تو اکارڈنگ ٹو اور رولز ہمارے پاکستانی رولز کے مطابق امریکہ والے کہتے ہیں کہ جس ملک میں بھی ہمارا شہری ہوگا اگر وہ کو جرم کرتا ہے تو اس کے ملک کے مطابق قوانین کے مطابق اس کو سزا ملے گی اس کے اندر ہم اتنی زیادہ involvement نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو کہیں کہ ہمارا بندہ ہے ہمیں واپس دے دو ایسا نہیں ہوگا جب فور ایکزیمپل اس کو زاہر جعفر کو درندے کو اگر سزا موت ہوتی ہے تو امریکہ کیا کرے گا امریکہ ناظرین اپیل کرے گا رحم کی اپیل کرے گا ریکویسٹ کرے گا کہ یہ ہمارا شہری ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم آپ کو درخواست دے رہے ہیں کہ جی آپ اس بندے کو ہمارے کو چھوڑ دو پوسیبلیٹی ہے کہ اور ایک یا دو مہینے کے بعد اس کے ماں باپ جدوجہد کر رہے ہیں جیل سے باہر آنے کی وہ بھی باہر آتے ہیں تو وہ باہر آ کے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت سے معاملات کو پھر وہ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے ابھی تو وہ اندر ہے تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حکومت کا جب سٹارٹ میں ہی کیس آیا تھا ایک ڈیڑھ مینہ دونے والا اس کو جب سٹارٹ میں یہ کیس آیا تھا تو حکومت اس چیز کو بہت دیکھ رہی تھی کہ امران خان صاحب نے بھی کہا تھا جی میں اس کو پرسنلی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں لیکن اب اب میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے جو پریشر تھا وہ اب نہیں ہے اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے صرف ہے جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا ریپورٹ دی جائے بس پریشر نہیں ہے کس بندے کو سزا دی جائے فوراں اپن اینڈ شٹ کیس ہے ناظرین اپن اینڈ شٹ کیس ہے اب اس میں ہر چیز ہر چیز اس کے خلاف ہے ہر چیز ہر ایویڈینس مل چکا ہے سب کچھ ہو جو کہاں مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو سزا کیوں نہیں دے رہے سزا دے دو سزا تو دینی چاہیے نا اتنا سب کچھ ہو گیا اب پیچھے کہہ رہا ہے مسوم ہے وہ اس کو آپ سزا نہیں دے رہے کیا پیچھے رہے گیا کس چیز کا ویٹ ہو رہا ہے تو یہ ناظرین آج کی جو اپ ڈیٹس تھی یہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور یہ انکشافات تھے جو میں نے آپ کو کرنے تھے یہ جو کس طرح ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ہمارے مائنڈ کو کنورٹ ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اس چیز سے دماغ ہٹے نئے نئے واقعات ہوتے ہیں کبھی منارے پاکستان والا ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے اور یہ جو حاملہ والا اب نئی بات آگئی یہ اس کا کریکٹر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ ثابت کرے ٹھیک ہے تو یہ ناظرین انفرمیشن تھی یہ اپ ڈیٹس تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور انشاءاللہ میں اس کیس پہ بولتا رہوں گا جیسے جیسے نئے اپ ڈیٹس آئیں گی میں آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا آپ کو بتاتا رہوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے اور اس کو پھانسی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو لوگ کو پتا چلے گا کہ لوگ بورنے ہیں اس کے اوپر اگر نہیں کریں گے تو پھر اسمینہ آپ لوگ بھی زہر جعفر کی فیملی کے اندر شامل ہو جاؤ گے کہ وہ بھی وہی چاہتے ہیں کہ وہ چیز پر بات ختم ہو آپ نے ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اس لیے تاکہ نور مقدم کا جو کیس ہے وہ تھمنے نہ پائے اور لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی ہائپ ابھی کریئٹ ہے اس کی ہائپ ابھی ہائی ہے وہ تھمن نہیں رہی تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کیس ابھی تک زندہ ہے اس کو دفن نہیں کیا گیا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیو اپ ڈیٹس آپ کو یہاں سے ملتی رہیں گی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نگے بان